دوستو اگر اینیملز کی بات کریں تو دنیا میں بہت سے کیوٹ اور معصوم سے اینیملز بھی پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی خریدنے کا دل کرتا ہے یہ اینیملز اتنے بیوٹی فول اور کیوٹ ہوتے ہیں کہ پہلی نظر میں ہی دل کو بھا جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹوپ ٹین کیوٹ اینیملز کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ایک ایسے ڈوک کا بھی بتایا گیا ہے جو بہت کیوٹ ہے آپ کو ڈوک سے نفرت دی ہوئی پھر بھی آپ کا اس ڈوک کو لینے کا دل ضرور کرے گا میرا نام ہے محمد ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ٹی وی یوٹیوب چینل نمبر ٹین پر ہے فنگر منکی دوستو آپ نے زو وغیرہ میں منکی دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی اتنا چھوٹا منکی دیکھا ہے جو صرف آپ کے ہاتھ کے جتنا ہوتا ہے دوستو اس کے چھوٹے سائز کی وجہ سے اسے فنگر منکی بھی کہا جاتا ہے یہ منکی کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مصوم بھی بہت ہوتا ہے یہ منکی اٹیک نہیں کرتا اور اس منکی کو پالنا بھی بہت آسان ہے کیونکہ یہ منکی زیادہ تر ایپلز اور بنانا ہی کھانا شوک سے پسند کرتا ہے دوستو اگر اس منکی کی قیمت کی بات کریں تو ایک جوڑے کی قیمت لگ بگ دس لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے دوستو اس طرح کے منکی بہت کم ہی پائے جاتے ہیں اس لیے اس کی اتنی قیمت ہے نمبر نائن پر ہے بیبی الپاکس دوستو پہلی نظر میں تو آپ کو بیبی الپاکس بکری کی طرح کے لگتے ہیں لیکن ایکچول میں یہ گوٹ نہیں ہوتے بیبی الپاکس بہت ہی کیوٹ اور اٹرکٹیو ہوتے ہیں بیبی الپاکس کو کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے اس لیے نورملی آپ کو یہ زمین پر کھیلتے ہوئے ہی دکھائی دیں گے دوستو لوگ بیبی الپاکس کو گھروں میں پیٹ کے طور پر بھی پالتے ہیں بیبی الپاکس جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں نمبر ایٹ پر ہے پائے جمی گوٹس دوستو بکریوں کے بچے بہت ہی شراتی اور تیز ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت کیوٹ لگتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے دنیا میں بکریوں کی ایک ایسی نسل بھی پائے جاتی ہے جس میں بکریوں کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے ان کی ہائیڈ نورمل گوٹس سے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور یہ قد عمر کے ساتھ ساتھ انکریز بھی نہیں ہوتا دوستو اس طرح کی بکریوں امریکہ میں پائے جاتی ہیں جنہیں پائے جو میں گوٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں بونی بکریوں بھی کہا جاتا ہے یہ بکریوں بہت شراتی ہوتی ہیں اور آپ کو ہر ٹائم بھاگتی ہوئی اور کھیلتی ہوئی ہی دکھائی دیں گی دوستو امریکہ میں اس گوٹ کو پیٹ کے طور پر بھی پالا جاتا ہے نمبر سیون پر ہے وائٹ سنیک دوستو سنیک کا نام سنتے ہی دماغ میں زہریرے اور خطنناک جانور کا خیال آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سنیک میں ایک وائٹ سنیک کی نسل بھی پائے جاتی ہے وائٹ سنیک دیکھنے میں بہت زیادہ بیوٹیفل ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ سنیک پانی کی جگہ دودھ میں رہتے ہوں دوستو وائٹ سنیک پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ زہریرے بھی نہیں ہوتے یہ سنیک معصوم سے ہوتے ہیں اور اگر ان پر کوئی جنگلی جانور حملہ کر دے تو یہ سنیک خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے اور مر جاتے ہیں دوستو یہ سنیک بہت ہی کم پھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان سنیک کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر سیکس پر ہے ٹی کپ پپیز ٹی کپ پپیز ڈوک کی ایک ایسی نسل ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ کیوٹ ہوتی ہے ان چھوٹے چھوٹے ڈوکز کا قد بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے کچھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ ڈوکز زیادہ بڑی چھلانگ بھی نہیں لگا سکتے دوستو آپ نے ٹی کپ پپیز کو ٹک ٹک وغیرہ پر یقیناً دیکھا ہوگا ان ڈوکز کا کرل نورملی وائٹ ہوتا ہے اور ان ڈوکز کو بہت زیادہ دیکھ وال کی ضرورت ہوتی ہے یہ ڈوکز خوبصورت تو ہوتے ہی ہیں لیکن ان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تقریباً پانچ لاکھ کے قریب دوستو اگر آپ کو اس قسم کی ڈوکز پسند ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر فائف پر ہے بیبی فینک فوکس دوستو آپ نے آج سے پہلے اس طرح کی فوکس یقیناً کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ فوکس سہار آریقستان میں پائی جاتی ہے یہ فوکس قد میں بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ تیز بھی ہوتی ہے دیکھنے میں یہ فوکس بہت معصوم سی لگتی ہے اس فوکس کی بڑی بڑی آئیز اسے اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہیں یہ فوکس نورملی چودہ سال تک زندہ رہتی ہے اور اس کا ویٹ بھی لگ بگ ایک کلو گرام تک ہوتا ہے اس کے کم ویٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے باہر گھومانے کیلئے بھی لے جاتے ہیں اس فوکس کو چھوٹے بچوں کی طرح سنبھالنا پڑتا ہے نمبر فور پر ہے پیرٹ دوستو اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیرٹ بہت بیوٹیفول برڈز میں سے ایک ہے آپ نے پیرٹس کی کافی ساری نسلیں دیکھی ہوں گی جن میں کچھ پیرٹ پیور وائٹ اور کچھ کلر فل ہوتے ہیں دوستو پیرٹ انسانوں کی زبان بھی بول لیتے ہیں لیکن ان کے لیے انہیں بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے پیرٹ بہت کیوٹ دکھنے والا برڈ ہے جسے لوگ عام طور پر گھروں میں پالتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا ان کی چونچ بہت نوکیلی ہوتی ہے اگر انہیں ٹنگ کرو تو یہ اس چونچ سے حملہ بھی کر دیتے ہیں نمبر ثری پر ہے بیبی پانڈا دوستو آپ نے پانڈے کو ریال لائف میں نہیں تو ٹیلی بیزن وغیرہ میں تو دیکھا ہوگا بیبی پانڈا بہت زیادہ کیوٹ ہوتا ہے اور انہیں زیادہ تر کھیلنا اور سونا ہی پسند ہوتا ہے بیبی پانڈا موٹے اور بہت تیز ہوتے ہیں جیسے کہ فٹبال بیبی پانڈا کھیلتے ہوئے بھی بہت پیارے لگتے ہیں اور دل کرتا ہے انہیں اٹھا کے بھاگ جائیں کچھ لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیبی پانڈا کو گھر میں پالیں لیکن بیبی پانڈا بچوں میں تو بہت کیوٹ ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خطرناک ہوتے جاتے ہیں نمبر دو پر ہے بیبی چکن دوستو بیبی چکن جنہیں چوزے بھی کہا جاتا ہے یہ دکھنے میں بہت پیارے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چوزے زمین پہ کھیلتے ہوئے بھی بہت پیارے لگتے ہیں بیبی چکن کو لوگ گھروں گھروں میں پالتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چوزے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور ہلکی سی سردی بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ہلکی سی سردی ہونے پہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے دوستو آپ نے بھی اگر بیبی چکن کو پالا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائی گا نمبر ون پر ہے ہانڈوران وائٹ بیٹ دوستو آپ نے آج سے پہلے اتنے کیوٹ چمکادر یقینا نہیں دیکھیں ہوں گے یہ چمکادر وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جو دکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں دوستو یہ چمکادر کسی خاص قسم کے پتوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں اور انہی پتوں کو کھاتے ہیں ان کا قد اور ویڈ سیم ہی ہوتا ہے مگر میر بیٹ وزن کے حساب سے تھوڑا بھاری ہوتا ہے یہ بیٹ بہت کم دکھنے کو ملتے ہیں اس لیے انہیں بہت ہی کم لوگوں نے اپنی ریل لائف میں دیکھا ہوگا دوستو اس کے علاوہ ان بیٹ کو کوٹنن بیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پیور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں دوستو آپ کو کونسا اینیمل سب سے زیادہ پسند آیا اور آپ کونسے اینیمل کو خود پالنا بھی پسند کریں گے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان مجھے دیجئے مجھے دیجئے